دوستو بلاول بھٹو زرداری ایک اچھے خاندان سے تعلق تو رکھتے ہیں مگر ان کی اردو بلکل بھی اچھی نہیں کبھی یہ انڈے کلو کے حساب سے بیچتے پھریں گے تو کبھی آلو درجن کے حساب سے تو چلیے آج آپ کو بلاول زرداری کی مزاہیہ اردو دکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل ٹوپکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمبر ٹین دوستو پاکستانی سیاست میں آج کل خاندانی سیاست چل رہی ہے یعنی کہ اگر باپ سیاستدان تھا تو بیٹا باپ کے نام پہ اپنی پارٹی کی قیادت کو آگے بڑھا رہا ہے اور ایسے ہی جمہوریت کے ساتھ نا انصافی بھی ہو جائے کرتی ہے جیسے کہ اس ویڈیو میں بلاول زرداری اردو کے ساتھ نا انصافی کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں وہ طبیلیات ملے گا جو ہر پاکستانی شہری کا حق ہے لیکن ہمارا جدو جہر بھی ساتھ ساتھ جاری ہے ہم ان کی دباعوں کی طرح سے نہ خاموش ہوں گے نہ پیچھے ہٹیں گے نمبر نائن دوستو اسی طرح آصف علی زرداری اور محترمہ بینظیر بھٹو کے صاحب زادے بلاول بھٹو اپنے والدین کے نام پہ اپنی سیاست چمکاتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن ان کی اردو انہیں زیادہ چمکا جاتی ہے اب جیسے کہ عوام کو جوش دلانے سے زیادہ یہ ان کی ہسی کی وجہ بن رہے ہیں نمبر ایٹ دوستو آپ نے ایک مشہور کہاوت اکثر سنی ہوگی کہ یہ مرا نہیں بلکہ اکڑ گیا ہے یعنی کہ اس طرح کہہ لے کہ مجھے پھولوں میں سے فلاور اچھے لگتے ہیں لیکن اسی طرح بلاول بھٹو زرداری بھی اردو کو خراب کرتے ہوئے عمران خان کو چوہے کی وجہے ریٹ بول رہے ہیں بلاول کی اس ذہانت پہ ایک لائک تو بنتا ہے بلاول کی اس ذہانت پہ ایک لائک تو بنتا ہے اکثر سیاستدان میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی الٹا پلٹا بیان دے جاتے ہیں اور بعد میں ان کے یہی بیان ان کی ذلالت کی وجہ بن جائیں گے کیونکہ لوگ میمز بنا بنا کے ان کا برا حال کر دیتے ہیں اب جیسے کہ لہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کی مشکلات دوستو بلاول زرداری کی اردو اتنی کمزور ہے کہ اکثر انہیں خود بھی ہسی آ جائے کرتی ہے حتیٰ کہ اکثر یہ اردو کمزور ہونے کی وجہ سے اپنی جنڈر ہی تبدیل کر دیا کرتے ہیں جس کی ایک مثال آپ کو اس ویڈیو میں نظر آئے گی میں ڈاکٹر فیمیدہ صاحبہ کا بہت رسپیکٹ کرتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت رکھی دی مجھے کچھ علم نہیں ہے کہ نمبر فائیو دوستو بلاول بھٹو کی جنڈر پہ مزاق اڑانا ہماری عوام کا سب سے پہلا مشغلہ ہے لیکن اگر یہ خود ہی اپنی جنڈر تبدیل کرتے رہیں تو پھر عوام بیچاری کیا کرے اب جیسے کہ بلاول تو بلاول حتیٰ کہ ان کے والدے محترم آصف علی زرداری بھی اپنے بیٹے کی جنڈر کو تبدیل کرتے ہوئے دیکھے جا چکے ہیں تو اس دفعہ انشاءاللہ ساؤٹس میں پنجاب میں بلوچستان میں سندھ میں کے بکے میں ہم سارے نکلیں گے جس میں میں ہوں گا بلاول ہوگی جس میں میں ہوں گا بلاول ہوگی تو گائز بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر فور دوستو اسی طرح اگر سیاست میں باپ بیٹے کی اور بیٹا باپ کی دھلائی کرتا رہے گا تو پھر پارٹی کی سیاست کیسے چمکے گی کیونکہ ایک طرف زرداری اپنے بیٹے کی جنڈر بدل رہے ہیں تو دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری اپنے باپ کی بیستی پر تلا ہوا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ لیں کہ اردو میں کمزوری کی وجہ سے یہ اپنے باپ کے بھی باپ کی عزت کا فلودہ کیسے کرے گا جگہ جگہ جا کے کہتا تھا ہے کہ صدر زرداری تو پیمپینو سینیما میں ٹکٹ بیچتا تھا ایک تمہیں اس جھوٹا کو اس شخص کو جو صدر زرداری کا جھوٹا تک کبھی برابر نہیں ہے اس کو میں ایک سچ بچانا چاہتا ہوں کہ وہ صدر زرداری نہیں صدر زرداری کا والد تھا نمبر تھری دوستو اگر کوئی سیاستدان عوام کے سامنے تقریر کرنا چاہ رہا ہو اور عوام اپنے سالوں کے غصے نکالنا چاہتی ہو تو بیچارہ سیاستدان مشکل میں آ جاتا ہے جیسے کہ بلاول بھٹو اس ویڈیو میں تقریر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن عوام نعرے لگا لگا کے ان کو اپنے خود کی تنظیم بنانے کا چیلنج کرتی ہے اور آخر میں بلاول کا عوام کو چپ کروانے کا انداز آپ کو سب سے زیادہ مزیکہ لگے گا اگر بلوچستان میں اگر بلوچستان میں خود کی تنظیم ہے میں اپنا تنظیم ضرور بناوں گا لیکن ہم نے سب مل کر کام کرنا ہے بھائی میں بات کر رہا ہوں چپ نمبر ٹو دوستو بلاول بھٹو کی تقریر کی اکثر سمجھ انہیں خود بھی نہیں آتی جیسے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ بارش کے ساتھ بھی کوئی پروپیگنڈا کیا جا سکتا ہے کیونکہ بلاول زرداری جس سپیڈ سے اپنی اردو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اتنی ہی سپیڈ سے بیچاری سائنس کا ستیہ ناز کرنے میں لگے ہوئے ہیں پروپیگنڈا مہم چلا ہے پیچھے دو دن سے کہ ایک تو بارش صرف و صرف کراچی میں ہوتا ہے پارش سے نقصان صرف و صرف کراچی سے ہوتا ہے کسی نے یہ کہنے کہنے تک محسوس نے ہی کیا کہ ہم یہ کہنا چاہیے اس کو سمجھنا پڑے گا ہمیں کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے تب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے اسلامباد ایسا ہے لہور ایسا ہے کراچی ایسا ہے تو پانی کا بہت بہت سا آپ کو پانی نظر آئے گا جب بارش ہوتا ہے نمبر ون دوستو اب آپ کو بلاول بھٹو زرداری کا ایک ایسا ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں جس نے پچھلے دنوں پورے ہی انٹرنیٹ پہ تہلکہ مچا دیا تھا اور لوگوں نے اس پہ میمز بنا بنا کے بچارے بلاول کی بینڈ بجا دی تھی دراصل اس ویڈیو میں بلاول اسلام آباد کی عوام سے خطاب کر رہے تھے اور بس ان کا خطاب سنتے سنتے اسلام آباد کی کم پھر ٹاپ گئی تو دوستو یہ تھی بلاول بھٹو زرداری کی اردو بولنے کی دس نکام کوششیں جن میں یہ اپنا ہی مزاک بنوا لیتے ہیں تو ان سب میں سے بلاول کی اردو کا کون سا واقعہ آپ کو سب سے زیادہ مزاہیہ لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹاپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سیڈیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں